جی اس وقت ہم وہوہ میں موجود ہیں ہمارے ساتھ کسان بورڈ کے زلعی رانما بشیرہ مخان کولاچی موجود ہیں ہم ان سے سوال کریں گے وزیراعلا کے حالیہ دورے پر وہوہ میں کیا اثرات پڑیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ وزیراعلا پنجاب سردار محمد عثمان خان بزدار کا دورہ تاریخی دورہ تھا وہوہ کے حوالے سے ہماری کھتران برادری کے سردار عجاز الرحمن کی میزبانی میں اس دورے کے دور اس اثرات وہوہ کی پوری مضافات پر وہوہ پر اثرات مرتب ہوئے ہیں اور یہ پہلا کترہ ہے جو ہمارے طرف وسائل کا رخ مڑ کر آیا ہے جس کو لانے میں ہمارے یہاں کے جتنے دوست حباب سردار عجاز الرحمن خان کھتران صاحب نے محنت کی اور اس کی پوری کیبنٹ نے اور اس میں بشمول ہماری دعائیں اور ہماری ان کے ساتھ حمیت اور امداد بھی شامل تھی ہماری یہ دلی خیش تھی کہ سردار عثمان خان بزدار صاحب وہوہ تشریف لائیں وہوہ تو پہلے ان کا گھر ہے پہلے بھی آتے رہتے تھے لیکن بحصیت وزیر آلہ وہ پہلے وزیر آلہ ہیں جو وہوہ میں پاکستان بنا ہے جب سے تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر آلہ نے سب تحصیل وہوہ کا دورہ کیا اور اس حوالے سے ہمارے لئے بہت بڑا پیکیج کا اعلان کر کے گئے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر آلہ کیا دے کے گیا ہے وزیر آلہ وہوہ کو تحصیل بنائے گا وزیر آلہ وہوہ کے ساری محرومیوں کو ختم کرے گا پورے سیورج لینڈ کے نظام کا اعلان کر کے گیا ہے وزیر آلہ پنجاب یہاں کا ثبوت ہے اور پورے پنجاب کا وزیر آلہ ہے اور وزیر آلہ نے سارے وسائل کا رخ اپنے حلقہ پی پی دو سو پچاسی اور چھاسی میں موڑ دیا ہے اور دنیا کہتی رہے کہنے والے تنقید کرنے والے تماشائی تالیاں بجاتے رہیں گے لیکن یاد رکھیں وزیر آلہ پنجاب یہاں کا رہنے والا ہے باسی ہے اور ہماری ان کے ساتھ دلی ہمدردی دعا ہے اور ہمارے علاقے کی محرومیوں کو ختم کرے گا سیاسی تنقید اپنی جگہ پر لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جیت ہے وزیر آلہ صاحب کو لانے میں اور وزیر آلہ صاحب کے دورے سے ہم پورا علاقہ اور وسیب ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہمیں عزت افضائی بخشی اور انہیں کھل کر کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں مجھے بتاؤ میرا گھر ہے یہ دوسرا میں یہاں پر تشریف لاؤں گا اور میں لوگوں کے مسائل سنوں گا اور لوگوں کے مسائل حل کروں گا میرے دروازے لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں میں پھر آخر میں ان پوری ٹیم کو اور سردار عثمان خان بزدار جو کہ اس وقت وزیر آلہ خدمت آلہ کا کام سر انجام دے رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر انہوں نے ون ون ٹو ٹو کا وہ ریسکیو کے حوالے سے اور جو کرونا ویرس آیا ہے اس کے حوالے سے دوراجات جو ہیں وہ کم گو ہیں لیکن کام کے حوالے سے تیز ترین ہیں اور ہر جگہ پر پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھا ہوا ہے دنیا کہتی تھی کہ کیسے صوبہ وزیر آلہ چلائے گا یہ پہاڑ کے شہین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں پورے پنجاب کو چلانا بھی جانتا ہوں اور پنجاب پر حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہبانی یا مرد سہرائی یا مرد کوہستانی اس مرد کوہستانی نے حالات کا دھارہ بدل کے رکھ دیا ہے پورا پنجاب کی وہ وہ کریم لوگ جو لوگ چاہتے تھے چودری یا سردار مخالف تھے انہوں نے زور لگا کے دیکھ لیا ہے لیکن وزیر آلہ کی کم گوئی نے خموشی نے اور کام کی تیز رفتاری نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اہل شخص ہے اور یہ حکمرانی کا پورے کا پورا طرز بھی جانتا ہے اور لوگوں کو حقوق بھی ان کی دہلیز پر پہنچانا جانتا ہے ہم سلام کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو اور پورا وصیب ہمارا عثمان بزدار کی پشت پر کھڑا ہے و سلام جی یہ تھے بشیر آمخان صاحب ایک صبح امیدوار جو حالیہ وزیرالہ دورہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے